اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے لیں جی دوستو آج جو ہے وہ سنڈے کا دن ہے اور ہم آج جو ہے ساری مرگیوں کو جو ہے میں نے باہر رکھا ہوئے ان کو دانا جو ہے وہ میں نے باہر دی ہے اور یہ دیکھیں دوستو فرس ٹائم جو ہے وہ آج میں نے اپنے پیجن کو جو ہے شیڈ سے باہر نکالا ہے یہ دیکھیں فرس ٹائم آج اس کو جو ہے میں نے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے اور ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ قبود نئے قبودر کو کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی اس ٹائم جو ہے یہ بہت زیادہ بھوکے ہیں اور کوشش میں یہ ہی کروں گا کہ یہ جو ہے باہر آ کے دانا کھائیں کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے دوستو قبودر جب باہر آتے ہیں اور باہر آ کے دانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اوپر بیٹھا ہوئے ہے اور باقی قبودر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دلترے قبودر بھی دکھاتا ہوں اندر وہ بھی کافی زیادہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ صبح سے یہ آج بھوکے ہیں اور ان کو جو ہے آج میری کوشش ہے کہ ہلکا ساتھ باہر جو ہے ان کو دانا دے کر پھر اس کے بعد اندر بند کر دیں یہ بھی قبودر جو ہے ہماری نئی ہے دوستو یہ والی جو ہے یہ بھی نئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس نے ابھی بچے دیئے ہوئے اندر اور اس کا میل جو ہے وہ سامنے اندر بیٹھا ہے تو ابھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیچے آئے آج فرس ٹائم یہ باہر نکلی ہے ایک قبودر بھی دوستو باہر آیا تو ان ساروں نے باہر آ جانا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہمت ہوتی ہے اور وہ اب جو ہے اکیلی یہ والی قبودر جو ہے اکیلی ہے اور اس کو اوپر جو ہے دوسرے قبودر نیچے نظر نہیں آرہے اس وجہ سے جو ہے یہ نیچے نہیں آ پا آرہی تو دیکھتے ہیں دوستو یہ نیچے آتی ہے یا نہیں آتی یہ دیکھیں دوستو اس کی جو ہے فل کوشش ہے کہ میں نیچے آ جاؤں اور وہ سامنے بھی جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک جال ہے جس میں ایک قبودر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ وہاں نہ چلیجے باقی قبودر بھی دوستو اندر جو ہے کافی زیادہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی ایک قبودر کو دیکھ کر وہ باہر آئیں گے دیکھیں یہ بچہ بھی باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو اور یہ اسی فیمیل کا بچہ ہے یہ جو اوپر بیٹھی ہے ان کی وجہ سے جو ہے دوستو مرگیاں کافی زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں سارا دانہ جو ہے یہ کھاتی جا رہی ہے کبودروں میں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے نیچے آتے ہی دوستو یہ بچہ بھی باہر آگیا ہے اور پرس ٹائم دوستو ہماری چھت پر کبودر اس طرح سے کھلے باہر پھر رہے ہیں اور میں یہی جا رہا تھا دوستو کہ کبودر جو ہے وہ ہم باہر چھوڑیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے فرس ٹائم ہم نے باہر چھوڑے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے یہ ایکٹیو ہیں مرگیوں کی وجہ سے دے دوستو یہ در رہے ہیں کافی زیادہ لیکن یہ دیکھیں دوستو ایک اور جو ہے وہ باہر آگیا ہے کبودر ماشاءاللہ سے مرگیوں کو جو ہے وہ دوستو میں اندر بند کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ہم باہر نکالیں گے کیونکہ یہ مرگیوں سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو مادی جو ہے وہ اس کے لیے میں نے میل باہر نکال دیا ہوئے اور دونوں بچے بھی پیچھے جا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں دوستو بس اب در اس چیز کا ہے کہ کوئی بلی نہ آجے کیونکہ بلی جو ہے وہ دوستو بہت جلدی بھی کبودروں کے پاس آتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو بہت ہی ایکٹیو ہیں اور یہ دیکھیں یہ مرگیوں سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں دوستو وہاں پہ جو چال والا ہے اس نے بھی جو ہے اپنے سارے کبودر بڑھا دی ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ بچے جو ہے ماشاءاللہ سے دونوں ہی بہت ہی ایکٹیو ہیں بہت ہی سمجھدار ہیں اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں جا رہے ہیں اور یہ دو مرگیاں ہیں دوستو جس کی وجہ سے یہ ڈر کے اندر نہیں آ پا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست دوستو یہ ماشاءاللہ سے بہار آ چکے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو ہماری جو ڈریننگ ہے وہ فرسٹ ڈے کی ماشاءاللہ سے کامیاب ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھے سے یہ دونوں پچے جو ہیں وہ بہار دانہ چک رہے ہیں اور وہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی کبوتر بھی جو ہیں وہ ہر آنے کے لیے یہ دیکھیں ان کو دوستو ابھی میں کھولنا اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ ان کو سمالنا مشکل ہو جانا ہے آج جو ہے وہ سنڈے ہے یہ دیکھیں ان کو بھی کافی زیادہ بھوک لگی ہے تو ان کا دانہ جو ہے وہ ہم اندر ہی دے دیں گے آج سنڈے ہے سارے جال والے جو ہیں یہ دیکھیں ان ساروں کے کبوتر باہر ہیں اور اگر یہ اڑ کر کہیں بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر دوستو ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے تو ابھی ان کو کھانا کھانے دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ان کو اندر کریں گے انشاءاللہ یہ دینے دوستو یہ دانہ کھانے میں مصروف ہے اور یہی طرکہ ہوتا ہے دوستو ان کو جو ہے پریکٹس کروانے کا اگر آپ نے اپنے دھر میں یا کہیں بھی کبوتروں کی ٹریننگ کروانا ہے اور ان کو اس طریقے سے آپ نے اپنے گھر کا پکا کرنا ہے تو اس کے لئے دوستو سب سے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کو یہ بھوکا رکھیں اور دوسرا جو ہے دوستو ان کو جو ہے آپ نے ایک تو بھوکا رکھنا ہے اور پیاسا بھی رکھیں تاکہ جب آپ ان کو تانہ اور پانی دیں اس کی لالچ میں ہی وہ نیچے آجائیں تو دوستو یہ طریقہ بہت ہی ویسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا تانہ دے کر ان کو آپ اپنے گھر میں پکا کر سکتے ہیں باقی اندر والوں کو بھی تھوڑا سا کھانا دے دیتے ہیں دوستو وہ بھی کافی دیر سے بھوکے ہیں اور بار بار جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو بھی ہم کھانا دے دیں گے یہ دیکھیں یہ سارے کپوٹر ہمارے باہر آ گئے ہوئے اور ماشاء اللہ تیر سارے کھانا کھا رہے ہیں اب دوستو اسی طریقے سے ان کو کھول کے اندر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ بھی اندر چلے جائیں اسمادی نے بجے دیا ہوئے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد ہی اپنے بچوں کو دانا دینے جائے گی تو اب ویٹ کرتے ہیں دوستو یہ یہاں سے دانا کھانے کے بعد جو ہے وہ سیدھا ہی اپنے گھر میں دوبارہ واپس جائیں گے فرز ڈے ہے اس وجہ سے دوستو سوڑا سا مشکل ضرور ہوگا اس کو اپنے گھر کے اندر جانے میں لیکن انشاءاللہ جب یہ ایک دفعہ اندر چلے جائیں گے تو دوبارہ جب بھی میں ان کو نکالوں گا تو ان کو پتا لگ جائے گا کہ میں ہم نے اندر کس طریقے سے جانا ہے ہم ان کو اسٹا اسٹا اندر کریں گے اور لیکھتے ہیں کہ یہ اندر چاپیں ہیں یا نہیں جاپیں پچھلیں دوستو ان کو اسٹا اسٹا اندر کرتے ہیں مرمیوں کی وجہ سے دوستو کافی زیادہ یہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں میں نے اچھی طرح سے آپ کو کہا تھا کہ ان کا اندر جانا بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ ابھی یہ دیکھیں ان کو یہاں سے دروازے کا نہیں بتا کہ ہم نے اندر کیسے جانا ہے تو کافی زیادہ مشکل ہوگا ان کو اندر لے کر جانا یہاں سے یہ دیکھیں دوستو بلی بھی جو ہے ان کا ویٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا بلی جو ہے اکثر آ جاتی ہے یہ میرے کبوتر ہیں اور اس چادر کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اوپر ہی جو ہے وہ بلی ویٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں دوستو مادی جو ہے وہ پہلے ہی اندر جا چکی ہوئی ہے اور یہ اب اس کا میل جا رہا ہے ساتھ ہی جو ہے بچے بھی چلے جائیں تو بہتر ہے کیونکہ اوپر ہی چھت پہ جو ہے وہ بلی ان کا انتظار کر رہی ہے یہ کہیں اس کا نوالہ نہ بنجیں تو اس کی دوستو اب ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بھی جلد سے جلد اندر چلے جائیں یہ دیکھیں دوستو سارے کبوتر جو ہیں وہ ہمارے اندر جا چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن ایک بچہ جو ہے اس کو رستہ نہیں مل رہا اندر جانے کا اور بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اندر چلا جائے لیکن وہ جو ہے غلط سائٹ پہ چلا جا چکا ہوئے اور یہ دیکھیں میں نے جس طرح سے آپ کو کہا تھا کہ ان کو آپ پیاس اور بھوک کی وجہ سے ہی اپنے جگہ پہ جو ہے پکا کر سکتے ہیں اور ان کو میں نے ابھی پیاسا رکھا ہوئے ہیں دانہ تو میں نے دے دیا تھا لیکن اب یہ پانی کے لئے جو ہے وہ اندر جانا جا رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ آپ خود ہی چلا جائے مجھے پکڑ کر اندر نہ کرنا پڑے دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور لیکن آپ نے دیکھنی پوری ہے کیونکہ جب آپ پوری دیکھیں گے تو ہی آپ کو اس ویڈیو کو اچھی لگے کہ آپ کو ویڈیو کا مزہ آئے گا اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی دوستو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو ہوتی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر کریے گا دوستو یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ ہمارے سارے کبوتر پورے ہو گئے یہ میل بھی اندر آ گیا ہوئے اندر آ دیئے اندر آ دیئے تو انشاءاللہ ایسی جو ہے تھوڑے تھوڑا کر کے ان کی پریکٹس ہم کروائیں گے اور امید ہے کہ ان کی پریکٹس بہت اچھے سے ہوگی پھر کبھی کبھی جو ہے مدوار والے دن ان کو باہر بھی نکال دیا کریں گے تاکہ یہ جو ہے باہر گھوم سکیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اور آپ کو ہمارے برڈز اور پیجنز کیسے لگے یہ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا دوستو بہت شکریہ یہی پہ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اپنا اور اپنے پرندوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ